اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سعید انجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز عدالت عزمہ کی جانب سے تاہیات نہ اہل خرار دیے جانے والے نواز شریف ایک کے بعد ایک مشکل میں لہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواہ پنجاب کے دارون حکومت لہور پنجاب اسمبلی کے سامنے مذہبی جماعت کے کارکنوں کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری دھرنے میں صوبائی وزیر قانون رانہ سنولہ کے استفعے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے دھرنا مظاہرین کہتے ہیں مدالبات کی منصوری تک دھرنا جاری رکھیں گے اور جب تک حکومت مطالبات پر منوان عمل نہ کر دے اس وقت تک دھرنا جاری رہے گا مہازرائی ملک کے لیے نقصان دے اور ترقی کی رحمے رکاوٹ ہے وقت کا تغازہ ہے کہ پوری قوم اتحاد سے آگے بڑھے ارتلاف سے قومیں آگے نہیں بڑھتی پاکستان ہماری شنافت ہے جس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے حکومتی کاوشوں سے توانائی کا بہران کے خاتمے کی گھڑی آن پہنچی نہور میں وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو سینئر سیاستدان جعوید حاشمی کہتے ہیں حکومت کو قوم کی غلط فہمیوں کا جواب دینا چاہیے اور تمام فریقین کو احتیاط سے کام لینا چاہیے فوج ملک کا تھاکتور تری ندارہ ہے جو کام حکومت نہیں کر سکی فوج نے کر دکھایا جبکہ مسلحت فوج کا کام نہیں دھرنے کو حکومت فوج اور مولویوں نے میس ہینڈل کیا پاکستانی عوام بوجھ اٹھانے کے لیے ہو جائے تیار مہنگائی کا ایک بڑا توفان آنے کو ہے بے قرار اوگرہ نے یکم دسمبر سے پیٹرولیا مسلوات پندرہ روپے پیتیس پیسے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی سفارش کر دی تیمتوں میں اضافی کی سمری حکومت کو ارسال کر دی گئی مٹی کا تھیل پندرہ روپے پیٹرول ڈریڑ روپے جبکہ ڈیزل ایک روپیہ بیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجبہ کی جانب سے باجور ایجنسی میں پاک اغوان سرحت کا دورہ فوجی افسران نے آرمی چیف کو پاک اغوان سرحت بار سرحت پر نئے قلوں کی تعمیر چیک پوسٹ اور سرحت پار سے دہشت گردوں کی دراندازی روپنے کی کوششوں پر بریفنگ دی جبکہ آرمی چیف نے پاک اغوان سرحت پر تائینات جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا بوسنیا میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل اور زیادتی پر جنگی جرائم کا مرتقب ٹھرائے جانے والا ظالم فوجی کمانڈر اپنے انجام کو جا پہنچا کروشیا کا سابق وزیر دفاع اور کروشن ڈیفنس کانسل کا کمانڈر بھاتر سالہ سلوگوڈان پرال جاک نے عدالت میں سزا کے خلاف اپنی اپیل مسترد ہونے پر شیشی کی بوتل میں موجود زہر پی لیا پیپلز پارٹی کے شریک چیرمین آسیف علی زرداری کی جانب سے بینظیر بھٹو کی جادات اپنے نام کرانے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی آسیف زرداری نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ بی بی کا وارث میں ہوں لہذا بینظیر بھٹو کی جادات میرے نام کریں بی بی کی شہادت کے دس سال بعد ان کی کرونوں کی املاک کا انکشاف ہوا تھا نیوز ہیڈ لائنز آپ نے جانی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ایک شورٹ بریک کے بعد بلیٹن میں واپسی ہوتی ہے موسیقی